خواتین حضرات جیسا کہ آپ نے ایپیسوڈ کے اندر دیکھا ہے تیرے بین ڈراما اپنے اختام کی طرف تو بڑھ رہا ہے لیکن اس میں ایسا کیا ہوا جس کے اوپر بھارت کی سب سے صفحے اول کی ادھکارہ کرینہ کپور اور سارا علی خان بول پڑی ہیں خواتین حضرات آج کی اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں یوں یہ ڈراما بہت ہی اچھا جا رہا تھا لیکن پھر ایک سین نے سب کچھ ختم کر کے رکھ دیا ہے ایسا کیا کہنا ہے انڈین ادھکاروں کا خواتین حضرات آپ نے دیکھا مرتسم اور میرم پھر آپ نے دیکھا بیوی نے شہر کو تھپڑ رسید کر دیا یہ تمام تر ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو کا حصہ بنائیے آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا خواتین حضرات جیسا کہ تیرے بن کی لاسٹ اپیسوڈ میں آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح شہر نے بیوی کے ساتھ جو بھی صورتحال بن رہی تھی خواتین حضرات آپ نے میرم کا یہ روح پہلے کبھی نہیں اس ڈرامے کے اندر دیکھا ہوگا جب اس نے اپنے شہر کو تھپڑ رسید کر دیا بلکہ ایک سٹیپ اور ڈریکٹر اور پروڈیوسر نے آگے بڑا دیا کہ شہر کے اوپر موں کے اوپر تھوک بھی پھینک دی گئی خواتین حضرات تھوکنا یا شہر کو اس طرح تھپڑ رسید کرنا خواتین حضرات شہر اندرسٹی کی بڑی اداکارائیں اس کے اوپر بول پڑی ہیں جہاں پاکستانی لوگوں کا رییکشن بھی سامنے آیا ہے لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھ رہے اور ان کا کہنا ہے کہ شہر مجازی خدا ہوتا ہے اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک پاکستانی معاشرے کو کس طرح کا میسے دیا جا رہا ہے جبکہ کرینہ کپور کا کہنا ہے کہ ہم مشرقی زبردست قسم کے لوگ ہیں لیکن اس ڈرامے میں جس طرح شہر کو تھپڑ رسید کیا جاتا ہے یا تھوکا جاتا ہے یہ اس ڈرامے کا سب سے غلط قسم کا نفرت انگیز سین تھا خواتین حضرات آپ کو بتاتے چلیں سارا علی خان کا کہنا ہے اس ڈرامے میں شہر کے اوپر تھوکنا اور تھپڑ رسید کرنا سب سے غلط سین تھا اور یہ ایک غلط میسج لوگوں کو دیا گیا ہے خواتین حضرات آپ کومنٹس باکس میں کیا کہنا چاہیں گے تھپڑ رسید کرنا میرب کا بنتا تھا یا اس ڈرامے میں دکھانا چاہیے تھا کیا پاکستانی لوگوں کو اس طرح کا میسج جانا چاہیے تھا آپ کیا کہنا چاہیں گے